ہر ملک جو ہے اس کو اپنے جو انٹرسٹ ہیں that is foreign policy آج کی دوریہ جو ہے this is a global world آج جو یہ جو global village ہے اس پہ ایک دوسرے کی اتنی ضروریات اور اتنے issues ہے which are interrelated جس میں ملکوں کی ایک دوسرے کو ضرورت پیش رہی ہیں ان کی گزارش یہ ہے کہ جس طرح خدا کو پہنچنے کے بھی بڑے رستے ہیں تو یہ ترقی کرنے کے بھی مختلف رستے ہیں global village کے اندر تو یہ ہمارا راستہ ہمیشہ واشنگٹن سے کیوں جاتا ہے that is the problem دیکھیں ہمیں راستہ اپنا خود بنانا ہے اگر یہ کہیں کہ کوئی دوسرا ملک آ کے ہمیں ترقی کی راہ پر گامزل کرے گا this will be a very wrong policy تو کرتے کیوں نہیں ہے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں حمد کی کمی ہے چالی سال سے ملک میں یہی کام کر رہے ہیں اسی دواب ہر دفعہ دے چلے جاتے ہیں ایسی کوئی بات دے کے لئے کرتے ہیں ایک collective wisdom جو ہے اس پہ پاکستان people's party چلے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ووٹ دی ہیں آپ کو تو آپ کی party پہ تو ووٹ ملے کچھ کم ملے ہیں اس پر توا لیکن یہ ہے کہ ملے تو ہیں نہیں ویسے ووٹ تو ہمیں پاکستان میں دوسرے نمبر پہ نون سے بھی زیادہ ہمیں ووٹ ملے ہیں یہ سوپر میتمیٹکس میں آپ سے بات بھی سنگیئے گئے نہیں نمبر آف سیٹس جو تھی وہ کم تھی مگر نمبر آف ووٹس جو تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوسرے نمبر پہ مگر اس میں یہ ہے کہ بلکل ووٹ تمام پارٹیوں نے لیے ہیں اور چاہے وہ tragedy benches پہ ہو چاہے وہ opposition benches پہ بیٹھے ہو جہاں تک national interest کا سوال ہے جہاں پہ policy جو پرو پاکستان ہے ان کو پرسو کرنا کا سوال ہے اس میں ہماری responsibility بھی اتنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جو ان لوگوں کی recommendations ہیں most of them اس میں جو میں نے بتایا ہے کہ سعودیہ اور یورکین یہ اتنا easy نہیں ہے چائنا کیونکہ وہ لوگ بھی international scenario اور اس ایک larger picture کے اندر وہ players ہیں انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے کے بعد کسی ملک کے ساتھ چلنا ہوتا ہے dependency ہمیں کسی بھی اور ملک سے کام کرنی چاہیے amerikals جو ہیں کیونکہ اس وقت بڑی party ہیں اور وہ سب سے زیادہ مال دینے کو تیار ہوتے ہیں پاکستان کو اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم صدا کے بیکاری ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہمارا ہاتھ کھلا رہتا ہے اس لیے وہ ایک ایسی party ہے جو ہر وقت ہمیں اکومنڈیٹ کرنے کو تیار ہوتی ہے اور اس کے اپنے مفادات جو ہیں وہ افغانستان میں کیونکہ ان کو world policeman کا بننے کا بڑا پرانا ان کا خواب ہے اور وہ اسی طرح پورا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے back yard میں آنے کے لیے سالوں سے کوشش کر رہے تھے اور now they have got a chance and now they have a city میرزا آپ کو سنتے ہیں پھر جی جی دیکھیں نا میرے اکسی دوست نے کہتا کہ یہ ڈرون جو انا بڑے اوپر ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں کر سکتے ہیں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں یہ ڈرون وہ مرزا اسلام بیگ نے کہا تھا یہ مکڑی ہے مکڑی کو کنٹرول کرنا بڑی چیز نہیں ہے حکومت خود نہیں کر رہا ہے اس کو یہ ایسی چیز نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی امریکہ سے ترقی نہیں ملے گا وہ جو بھی ہمیں دیتا ہے دوسرے سائٹ سے وہ سارا خود واپس لے جاتا ہے وہ یا تو ہمیں اسلاح کے شکل میں دیتا ہے ابھی وہ ایف سولاں کے لیے مارے بیسے کتنے تک وہاں مطلب ہنسے رہے ہمیں وہ ایف سولاں ملے نہیں ہیں دیکھیں جی ابھی انڈیا کو جو اتنا وہ اگر ہم ریشیا سے کریں ریشیا نے ہم سٹیل میل رو دیا اس میں اتنا وہ سود نہیں لیا جتنا امریکہ تھوڑا چیزی کا دس کنا سود لیتا ہے جلے سٹیل میل کی مسائل لے لیتے ہیں نظرات گتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں وہ جو بات ہوئی تھی کہ ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں اس کا ہم کیا کرتے ہیں اب سٹیل میل تو ہم نے لے لی رشیا اس کے بعد جو سٹیل میل کے ساتھ ہم نے فٹبال کھیلا ہے اور ابھی تک کھیلا جا رہا ہے اس میں تو امریکہ نہیں ہمیں کہہ رہا ہے اس میں تو رشیا ہمیں نہیں کہہ رہا چائنا ہمیں نہیں کہہ رہا ملک کے اندر ہم نے ریفارم کرنی ہے بلوچستان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے یہ عرض سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہوا ہے یہاں ملک کے لیے کوئی توجہ دے نہیں رہا ہے قائد آدم اور لیاقتلی کے بعد ملک ان کے ہاتھ میں آگیا پالیسی ان کے ہاتھ میں آگیا کہتے ہیں منزل اسے میری جو شریک کی سور نہ تھے اس دوران میں صرف اور صرف علفقالی بھٹو نے ایک حمد کیا ہے ایک کوشش کیا ہے ایک صحیح حمد متعین کیا ہے اس کو آپ کے سامنے اس کا ان کے ساتھ جو ہوا ہے انہی سیاستدانوں نے انہی ان لوگوں نے اس کو مروا ہے ایک سال میں جو سٹیل بل کے پاس سرپرس ریزرف تھے بلینز میں وہ آج بلینز کے ڈیفیسٹ میں چلے جائیں یہ امریکہ نے تو نہیں کہا اس کے لیے حبت کو رسپانسیبیلٹی اٹھانی پڑی میرے پوٹینشلز کی جیسے ہم نے بات کی ہے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ہم کہاں جائیں ہمارے پیسے نہیں ہیں تو اگر ہم اپنے پروجیکٹس ہی دیکھ لیں تھرکول پروجیکٹ ہے وہ کسی امریکہ نے تو نہیں روکا وہ درمیان میں ہماری بیروکریسی کے اندر ہی پرولم چالے لیے کہ وہ کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جائے سیندر کا پروجیکٹ ہے آپ نے خود کہا کہ بلوچستان کے اندر دو چار پروجیکٹس ایسے ہیں جو ہمارا پورا ڈیٹس سروسنگ ختم کرا سکتے ہیں تو اس کے اوپر کس نے آپ کو روک ہے اس پہ کام کریں ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں بلکہ کمیٹیاں نہ بنائیں کمیٹیاں نہ بنائیں ایک ایک بندے کو دے دیں بلوچستان میں دو چار پروجیکٹس ایسے ہیں جس سے پاکستان کا تمام کرزہ اتر سکتا ہے پاکستان کے اندر دو چار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ اگر کہ ہم کرزہ اتار بھی سکتے ہیں اور دوسرے موال کو کرزہ دے بھی سکتے ہیں دو سیاسی پانیاں جائے تو پورے ملکہ کرزہ اتار سکتے ہیں میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جس سے آپ نے یہ کہا کہ ہم ایک بلکل بیگرز کی قوم ہیں سر بات یہ ہے کہ ہم شورٹ کرز دیکھتے ہیں امریکہ میں آسانی سے پیسہ دیتے ہیں therefore we look for him we look for امریکہ کیونکہ وہ ہم آسانی سے پیسہ دیتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ مفاد کی بات یہ ہے دوسرے کنٹری میں دوستی دو دنیا داری کی بسنس پر کریں گے مفاد ان کو کیا ہے اس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بلوچستان اتنا ایک ریسورس والا ہمارا پروینس ہے اس کے علاوہ چائنہ کا کیس دیکھ لیں چائنہ کے لیے گوادہ بہت امپورٹن ہے اس کی ڈیویلیپنٹ آپ کیجئے فری ٹریڈ ایریا بنایا آپ اس کے لیے we have agriculture ڈیری فارم اس میں آ جاتا ہے اب بات اس میں یہ ہے کہ ہم شورٹ کرز نہ ڈھونڈے ایون آپ ریلیشنشیپ اگوانستان کے ساتھ دیکھیں وہ لینڈ لاک کنٹری اس کے لیے بھی ایریبینسی بہت امپورٹن ہے تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ہم شروع کریں تو ہو سکتی ہے صرف ایک ہے فرس ٹیب آپ نے اٹھانے اس میں پلیڈگل سٹیبلیٹی is very important یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں لوگ ملک ہمیں کیش کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کیش کرنا شروع کریں امریکیہ کے انٹرسٹ ہیں یہاں پر چائنہ کے انٹرسٹ ہیں ہم ان کو کیش نہیں کر سکتے طرح صاحب دیکھیں امریکی جو تسلط ہے اور امریکی ایڈ ہے اس کا ایک پیٹن ہے اور پاکستان کی سیاست کے پر بہت گہرہ اثر ہے کہ پاکستان میں امریکی ایڈ ان وقتوں میں آئی ہے جب پاکستان پر ملٹری ڈکٹیٹرز کی حکومت تھی چاہے وہ عیوب خان کر رہے انہوں چاہے وہ جنرل زیاہ کر رہے انہوں اور آپ پر پریبیت مجھرم کریں ہمارے سامنے اور اس کا جو ہے اور اس کا بہت افیکٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت انفلونس ہے اس کے اوپر بھی ہم نے غور کرنا ہے پر بھاگے بھاگے جاتے بھی ہیں جی ایس کیو کی طرف یا تو پھر وہاں پھر پولیس کی ریفارم کریں وہاں پر آپ پولیٹکل ایجینٹ کو تکڑا کریں پولیس کی ریفارم ابھی تک نہیں ہوئے ایسی آرگیو سارا چینجرہ وہ تو فرنٹ اپنے ایک سارا مینے بھی کہا تھا جانگیر بلد صاحب دلو صاحب یہ اٹھارہ مینے ہوگے ایسی آرگیو گئے پولیٹکل ایک کیوٹی سے ہمارا پرویس مشرف کی پروسیکیوشن کے لیے ریزولوشن ضروری نہیں ہے مقدمہ کیوں نہیں کیا ان کے خلاف پرویس مشرف کی پروسیکیوشن کی بیڈ گیا مقدمہ کیوں نہیں کیا انہوں نے تضحیق کی الزام لگایا اتنے سنجیدہ نویت کا نواز شیف صاحب کے ساتھ زیادتے کی مقدمہ دائر کرنا یہ کوہ ساتھ آنے کے اندر جا کیوں نہیں کرتے ہیں دلو صاحب اگر یہ یہ مارک لائل کرانٹ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا نہیں نہیں واضح دیکھیں پرویس مشرف کی پروسیکیوشن صرف فیڈل گورنمنٹ کر سکتا یہ یہ بات ہم سب پر واضح ہونی چاہیے اور کوئی شخص نہیں اگر فیڈل گورنمنٹ اگر فیڈل گورنمنٹ چودری افتخار کو یا صدر نے بہال نہیں کیا اور انہوں نے اتنا بڑا لانگ مارچ کیا اور وہ بہال ہو گیا اگر فیڈل گورنمنٹ ایک اور کام نہیں کرتی تو کریں ایک اور لانگ مارچ جی ضرور کریں کہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں سر اب سانون بلکہ ابھی بیان صاحب نے بکٹی خاندان سے بات کیا اور بلوچستان تک لانگ مارچ کرنے کا بھی یہ بات آئی ہے سر سانون سے یہ جیسے بارشوں کا موسم نکل جانا پھر کرے گا گرمی آج کل با اب ویسے مری تک کروائیں تو شاید کر بھی نہیں ضرور کریں آپ نے موڈل کی بات پوچھی کہ کوئی ایسا موڈل ہو جس سے ہم اپنے ریسورسز کو کر سکیں اگر ہم کول کے زخائر کی بات کریں تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈیویلیپنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم فارن ڈیریکٹ انویسپنٹ بولاتے ہیں نہ تو ریگولیشن رکھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ پروفیٹ وہ واپس بھیج سکیں مطلب یہاں جو موبائل کمپنیز اور مختلف ملٹی نیشنلز کام کر رہی ہیں وہ ایٹی فائی پرسنٹ تک اپنے پروفیٹس باہر بھیجتی رہتی ہیں آتی ہیں ہماری مارکیٹ کو ایکسپلائیٹ کرتی ہیں پروفیٹ بناتی ہیں باہر بھیج دیتی ہیں ہم نے ساری ڈسکشن میں ایک یہ چیز ڈسکس کی کہ ایک تو حکومت کو چاہیے اس کے اوپر فارن ریگولیشن لگائے ان کو ضرور بلائیں چاہے وہ موبائل فون کمپنیز ہوں چاہے وہ کول ریزرز ایکسپلائیٹ کرنے آئے ایک لیمٹ لگائیں کہ وہ ٹوئنٹی یا تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ پروفیٹس واپس نہ بھیج سکیں تاکہ ہمارے جو یہ فارن ایکسٹرنل ڈیٹ کا پرابلم ہے یہ کسی حد تک کم ہو جائے جہاں تک کول کے زخائر کی بات ہے بلوچستان کے اندر اس کو بھی بجائز کے کہ پورا کسی فارن کمپنی کو دیں جوائنٹ وینچر کریں تاکہ اگلے پانچ یا دہ سال میں ٹکنالوجی اور سکلز ٹرانسفر ضرور اور کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بات کریں گے اندرونی حالات ہم سہی طریق جی گو ایڈ میرے بھائی نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان تکویر لانگ مارچ کریں گے میں اپنے بھائی سے جا فیل کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے حالات پہلے بہت سکراب ہیں مہربانی کر کے وہاں لانگ مارچ مت کریں اور وہاں مزید مزید خانہ جنگی وہاں کا مطلب مت جانے خانہ جنگی مجھے خانہ جنگی لانگ مارچ ہونا ہے امن کے ساتھ پاکستانی عوام کے جذبات کا اظہار ہونا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر ہم نے لانگ مارچ کیا تو ایک شخص کا بال بھی بکا نہیں ہوگا بلوچستان احمدان صاحب آپ نے ویسے خراب حالات کی بات کر کے نا وہ کہہ رہے ہیں جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ سے نہیں ہم آئیں گے ہم آنا چاہتے ہیں آج کا پرگرم ناظرین ہم ختم کرتے ہیں کل جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آڈینس کی شرکت بھی ہوگی پروگرم کے اندر بڑا سوال جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جس کی اوپر مختلف آپ کو پوائنٹ بھی ملیں گے وہ یہ کہ پاکستان اپنے پوٹنشل کا صحیح طریقے سے استفادہ کیوں نہیں کر پاتا ہمیں ادارے نہیں ہیں ہمارے پاس لیڈران نہیں ہیں ہمارے پاس یا یوت جو ہے اس نے شاید پاکستان کے بہت سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ان کی توجہ موبائل کی طرف زیادہ ہے کھیل کود کی طرف زیادہ ہے گٹار سے محبت زیادہ ہے آئین پاکستان شاید وہ اس طرح نہیں پڑتے کل جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے موضوعات کے اوپر ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ اجازت دیجئے اللہ حافظ